اسلام علیکم ہسٹری وارئر کے ناظرین آج میں آپ کو اپنی ایک نئی وڈیو میں خوش آمدید کرتا ہوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میرا موضوع اسلام کی ایک اہم خلافت خلافت الموحد ہے الموحد خلافت ایک کرون وستہ کی اسلامی ریاست تھی جو سن گیارہ سو اکیس سے سن بارہ سو چھینوے تک شمالی افریقہ اور جزیرہ نمہ آئبرن میں موجود تھی اس کی بنیاد ایک بربر وزبی رحمہ ابن تمرت نے رکھی تھی جس نے اسلامی کی سخت تشریقی تبلیغی اور اسلامی بنیادوں پر ایک پاکیزہ معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کی الموحد خلافت اپنے وقت کی سب سے زیادہ طاقتور اور باعثر ریاستوں میں سے ایک تھی جس نے ایک وسیع سلطنت شمالی افریقہ جنوبی اسپین اور برتقال کے کچھ حصوں پر پھیلی ہوئی تھی خلافت کا دار الحکومت اصل میں مراکش میں تھا لیکن بعد میں اسے اسپین کے شہر سیول میں منتقل کر دیا گیا الموحد خلافت کے تحت اسلامی قوانین کی سختی سے پابندی اور غیر اسلامی اثرات کو رد کیا گیا اس کی وجہ سے بہت سے قدیم یادگاری اور فن پارے تباہ ہوئے جنہیں غیر اسلامی سمجھا جاتا تھا تاہم خلافت نے ریاضی فلکیات اور طب جیسے شعبوں میں اہم شرکت کی ساتھ سقافتی اور سائنسی کامیابیوں کے دور کو بھی فروغ دیا الموحد خلافت اسپین میں پڑوسی عیسائی ریاستوں کے ساتھ کئی جنگوں میں ملوث تھی خاص طور پر سلطنی کیسٹائل ان طرح آزیات کو مہکاواری لڑائیوں کے ایک سیریز نے نشانے ضد کیا جس میں بارہ سو بارہ میں لاس نواز ڈی ٹالسا کی لڑائی بھی شامل تھی جس کے نتیجے میں الموحد افواج کو عبرتناک شکست ہوئی اور خلافت کے زوال کا آغاز ہوا الموحد خلافت آہستہ آہستہ صدیوں میں اقتدار سے مرہوم ہوتی گئی اور آخر کار تیرہویں صدی کے وسط تک یہ مراکش کے چند چھوٹے علاقوں تک محدود ہو گئی اور بالآخر خلافت سن بارہ سو چھانوے میں ختم ہو گئی جب اسے میڈرٹ خاندان نے فتح کر لیا امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور نیچے کومنٹ باکس میں اپنی اہم رائے کا اظہار کریں اور نوٹیفکیشن بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا پہلے نوٹیفکیشن مل سکے اللہ حافظ